پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے کی ویسے تو بہت سی کوششیں ہو چکی ہوئی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جون جون وقت گزر رہا ہے اور صاحب لوگوں کی فرسٹیشن بڑھ رہی ہے تو یہ جو پی ٹی آئی ٹارگٹنگ کا عمل ہے اس میں اور زیادہ انٹینسٹی اور زیادہ ونم اور زیادہ پویزن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے مجھے بہت دفعہ کئی دفعہ میرے ذہن میں جب میں پڑھتا پڑھاتا رہتا ہوں تو ایک منتشر ذہن جو ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے کس طریقے سے آپ اس کو پہچانیں گے تو آج جب میں نے یہ پریس کانفرنس سنی اور آج میں نے سنی کیونکہ میں یوشولی تو کوشش کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھوں ان میں کوئی مواد نہ ہو کوئی سبسٹنس نہ ہو کوئی میننگفل چیز نہ ہو وقت کا زیادہ ہو تو میں نے آج دیکھی کیونکہ جس قسم کا وینم اس میں مجھے نظر آیا میرا خیال ہے کہ وہ نہ ریاست کے لیے ٹھیک ہے نہ ہمارے معاشرے کے لیے ٹھیک ہے اور نہ ہی انسٹیٹوشنز کے ماں بین جو ایک رشتہ ایک تعلق ہوتا ہے اور پھر انسٹیٹوشنز ریاست اور عوام کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو اس نے بہت بری طرح ڈیمیش کیا ہے اور اور کرتا جا رہا ہے سمجھ نہیں آرہی لوگوں کو کہ وہ تو آج کا جو آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو سپیچ تھی یا جو پریزنٹیشن تھی وہ گمازی کرتی تھی ایک منتشر اور تزادات سے بھرپور ذہن کی کیونکہ ایڈی انڈ اف ایڈ آل آئی کوڈ ناٹ انڈسٹین ایڈی ایک سپیٹی آئی جو ہے وہ ایک مطلب جو بھی اس کو کہہ لیجے آپ وہ جماعت ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی فرسٹیشن کیوں ہے اور کیوں کیا وہ پیکٹرز ہیں جو کہ ان کو بار بار پپل کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس تھے جو کہ جن کا کوئی کوئی ریشنیل نہ ہو کوئی لوجک نہ ہو سب سے زیادہ مزاقہ خیز چیز جو آج انہوں نے کہی کہ جی جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے بھئی خطرہ اس چیز کو ہوتا ہے جو موجود ہو جو چیز موجود ہی نہ ہو اس کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ ان کے ذہن کی پیدوار ہے کہ اس ملک میں جمہوریت ہے اس وقت اس ملک میں اس وقت شخصی عامریت ہے ایک بان پرسنڈ ڈکٹاٹ ہے جس کی بیسس کی اوپر یہ ملک چلایا جا رہا ہے اور یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا یہ انگریول ہوگا بہت جلدی کیا کہا گیا ہے نو میئے کا مقدمہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے نو میئے کے واقعات سے عوام اور فوج میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی نو میئے کے ناقابل تردید شواہد عوام سمیت سب کے پاس ہیں نو میئے کے واقعات سب نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھے عوام کے فوج ایجنسیوں اداروں کے خلاف ذہن بنائے گئے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا ان تمام چیزوں کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا فالس فلیگ آپریشن جو کہ ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی سیاسی لیڈرز نے کیسے فوج کو اعداف بنایا اس کے بارے میں بات کی گئی نظام انصاف انصاف کی بات کی گئی کہ اگر نظام انصاف پر یقین رکھنا ہے تو پھر قانون کے مطابق سب کو سزا دینی ہوگی ہم بھی کہتے ہیں یہ کہ بلکل دینی چاہیے جوڈیشنل کمیشن کے اوپر راضی ہوئے پروپیشنز کے ساتھ اپنے کنڈیشنز کے ساتھ یہ بھی کرے گا جوڈیشنل کمیشن یہ بھی کرے گا یہ بھی کرے گا پی ٹی آئی پوچ پر چڑھ دوڑی اگر اس کو اور چھوٹ دی گئی تو یہ گیاست کے خلاف لڑنا شروع کر دے گی عوام کے کی تائید اور شعور کے ساتھ فریب کو شکست دیں گے تائید اور شعور کے ساتھ پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے دیکھیں یہ جو سب کچھ انہوں نے کہا ہے ہم ان تمام چیزوں کے اوپر ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ثبوت اس کے عوام کے سامنے لے گیا ہے اور اس کا ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے جو چیز ہم نو میہ کے بعد سے فوراں ہم نے ڈیمانڈ کرنی شروع کی تھی کہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ جوڈیشنل انکواری انسٹیٹوٹ کی جائے جو اس چیز کو اسٹیبلش کرے کہ کنوں نے جرم کیا اور ان کے پیچھے کون تھے جنہوں نے جرم کروایا جو وہی چیز ہے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں ہم صرف چاہتے ہیں کہ اس کا ایک کمیشن بنا لیں اور وہ اس کمیشن کی یہ ریسپانسیبیلٹی ہو کہ وہ اس بات کا تعیون کرے کہ کنوں نے کروایا اور کیسے کروایا اور کیوں کروایا یہ کہتے ہیں جی کہ ایسا جیڈیشنل کمیشن بنانے کے لیے ہم تیار ہیں لیکن وہ جیڈیشنل کمیشن پہ دوہزار چودہ کے دھرنے کی بھی بات کرے گا وہ جیڈیشنل کمیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کی اوپر حملہ کرنے کی بھی بات کرے گا وغیرہ وغیرہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بلکل کرے لیکن وہ جیڈیشنل کمیشن سائفر کے اوپر بھی پروپ کرے گا ریجیم چینج جو آپریشن ہوا تھا اس کو بھی پروپ کرے گا خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کو بھی پروپ کرے گا آڈیو لیکس جو ہوئی تھی ان کو بھی پروپ کرے گا آٹھ فیبری کا جو منڈیٹ چوری کیا ہے اسٹیابشمنٹ نے اس کو بھی پروپ کرے گا جبری طلاقوں اور سیاسی انجنرنگ کو بھی پروپ کرے گا نو میہ کے اوپر جو کمیشن جو ہے وہ تو بنے گا یہی سب کچھ کرے گا اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں اور اگر ان دو اپنی کنڈیشنز کے ساتھ بھی اگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جوڈیشنل کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی تعیید کریں گے ضرور بنائیں کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے یہ اسٹیابش کرنے کا کہ کس نے جرم کیا ہے اور کیوں جرم کیا ہے اور اس کو کون پال رہے تھے کس کی وہ بیک این کال کے اوپر وہ سب کچھ کر رہے تھے کم از کم پی ٹی آئی اس پہ شامل نہیں تھی تو وقت آگیا ہے کہ جی ہر دس پندہ دن بیس دن مہینے کے بعد آپ لوگ ایک بنمس قسم کی پریس کانفرنس کر دیں پی ٹی آئی کے خلاف اور سمجھے کہ ہم یہ بھول جائیں گے یہ نہیں ہوگا اب جیڈیشنل کمیشن آپ نے خود فرمایا ہے کہ قائم کرنے کو تیار ہیں تو ہماری ایڈیشنز کے ساتھ آپ جیڈیشنل کمیشن کریں تاکہ قوم کو واقعی پتا چلے کہ کون مجرم ہے پی ٹی آئی مجرم ہے یا کہ وہ لوگ مجرم ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں تو یہ بہت بہت دیر ہو گئی ہے ایک سال گزرنے کو ہے جی آج سات تاریخ ہے دو دن کے بعد ایک سال پورا ہو جائے گا اور یہ باملہ وہیں کا وہیں لٹکا ہوا ہے اور یہ بھی سپروب ہونا چاہیے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جن کو دسپیر کیا گیا جن کو ٹورچر کیا گیا جن سے پوسٹ کنورشن کروائی گئی ان کو چوبیس کھینٹے کے اندر عدالت کے سامنے نہیں پیش کیا گیا وہ کون سے لوگ تھے جو کہ کار فرما تھے اس کے پیچھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا رات کے اندھیرے میں منڈیٹ لوٹا گیا اس کی بھی پروب ہونی چاہیے سوئی جیڈیشنل کمیشن بنائیں اس کو بہت باست ان کا ٹی آرز دی جی سب کچھ کریں اور اور بھی بہت چیزیں جو میں اس وقت نہیں بیان کرنا چاہوں گا اور ان کے بارے میں کمیشن کی رپورٹس بھی آ چکی ہوئی ہیں وہ ایمپلیمنٹ بھی نہیں ہوئیں ہم چاہیں گے کہ وہ کمیشن پچھلے سانہوں کے بارے میں جو کمیشن تھے بنائے گئے ان کی رپورٹس چاہیں ہیں ان کو ایمپلیمنٹ بھی کیا جائے تاکہ فبان سنو حتمی طور کے اوپر یہ فیصلہ ہو چکے کہ کس نے ملک کی خدمت کیا اور کس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے تو صرف الزام تراشی سے فنگر پوائنٹنگ سے کوئی مجرم ہو نہیں جاتا اور کوئی جرم سے آزاد نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کے پیچھے ایک قیڈبل انکواری جو ہے وہ نہیں ہوتی ہم ایک سال سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں آج اگر ڈی جی آئیس پی آئیس صاحب نے مانا ہے چلیے ہم کہتے ہیں کہ کل بنائیں آج بنائیں بلکہ یہ تمام جو ہم نے کہا ہے انہوں نے بھی کہا ہے وہ ٹی آئیس ان کے بنا دیجئے اور دیکھتے ہیں کہ جی وہ کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن یہ جیوڈیشل کمیشن انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے یہ فوج کے تابع نہیں ہونا چاہیے یہ انڈیپینڈنٹ جیوڈیشل کمیشن ہوتا ہے کہتے ہیں جی کہ یہ تمام مناظر جو ہیں وہ کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے میں دیکھنا چاہوں گا وہ مناظر جو کیمرے کی آنکھ نے کیچ کیے میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو جناح ہاؤس کے بارے میں ہیں یا یہ کسی بھی ملٹری اسکابشمنٹ کے بارے میں ہیں میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو خان صاحب کی ایرسٹ کی ہیں کہیں بھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کو نظر نہیں آئے گی کیوں گائٹ کی گئی کس کا جرم چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کون مجرم ہے یہاں اس ملک کا خاصہ رہا ہے کہ جب جرم کو اور مجرم کو چھپانا ہوتا ہے تو شواہد مٹا دیے جاتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج وہ شواہد کنٹین کرتی ہے جو کہ انہوں نے بٹا دیے اور ایک شخص کھڑا ہو کے ایک لیکچر دیتا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ جماعت کیا کسی ایک شخص کے پوائنٹ کرنے سے پی ٹی آئی ٹیررسٹ جماعت ہو جائے گی یا ہم مان لیں گے یا پاکستان کی عوام مان لیں گے کہتے ہیں سات پرسنٹ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے کس قسم کی ڈسٹورشن ہے یہ شوٹ کی بھی کوئی لیمٹ ہوتی ہے مسٹیٹمنٹ کی بھی کوئی لیمٹ ہوتی ہے سات پرسنٹ لوگوں کے کہنے کی اوپر ہم یہ پاکستان کی عوام کو ریپیزنٹ نہیں کرتے تو آپ نکلیں تو صحیح باہر نکالیں تو صحیح کسی اور پلیٹیکل پارٹی کو کہیں یہاں دو ہزار بندہ ہی کٹھا کر دیں ہمیں اجازت دیں ہم ہم دو لاکھ بندہ ہی کٹھے کر دیتے ہیں within 24 hours they should take up the challenge اپنی ٹوڑی جماعتوں کو نکالیں دو ہزار بندہ ہی کٹھا کرے پنڈی میں اسلام آباد میں کہیں بھی all over the country wherever they want to وہ ایک ہزار ہی کٹھا کریں گے میں ایک لاکھ ہی کٹھا کروں گا دیکھتے ہیں کس کے پاس public support ہے ان مجرمین کے پاس ہے یا اس بندے کے پاس ہے جو اس وقت نو ماہ سے اڈیالا جیل میں مقیعیت ہے اور وہ کہتے ہیں میں نو سال بھی یہاں گزاروں گا میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گا کہیں تو ٹکیں کہیں تو سچ بولیں پاکستان کے نظام انصاف کی بات کی گئی ہے پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر بھی کمیشن بننا چاہیے وہ جو چھے ججز نے لکھا ہے جس کو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں پوری اپنی حد تکو دو سے کہ وہ انڈر در ایپس کر دیں اس کو اوپر بھی کمیشن بنائی ہے نا کیوں نہیں جوڈیشل کنونشن ارینج کرتے یہ کیوں نہیں تمام ججز صاحبان کو اکٹھے کرتے اور ان سے سنتے کہ کس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور اس کے آپریٹیوز نے ان کے کاموں میں دخل اندازی کی ہے ان سے اپنی من پسند جو ہیں وہ فیصلے کروائے گئے ہیں کس بات کا خوف ہے ان کو آج چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو وہ قوت سمات اور قوت گویائی اور قوت کیا بولنے کی قوت سے سب بالکل کمپریٹلی وہ صرف وہ بولتے ہیں جو کہ ان کو سوٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ کمیشنر صاحب نے جھوٹ بولا وہ کون سا قانون ہے پاکستان کے آئین میں مجھے بتا دیں جس کی بیسز کے اوپر بغیر انکوائری کے چیف جسٹس صاحب کھڑے ہو کے باباگے دوحل کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کہ کمیشنر صاحب نے جھوٹ بولا کیا کوئی انکوائری ہوئی ہے کیا کسی نے ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے کہاں ہے وہ شخص جو کمیشنر تھا پچھتے دو مہینے سے کہاں ہے وہ میں نے تو تلاش کرنے کی کوشش کیا مجھے نہیں ملا وہ میں نے دوستوں سے بات کیا بتا دیں کہاں ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا کس نے اس کو اٹھایا ہوا ہے کس نے کٹ نیپ کیا ہوا ہے کس کی قیدمی ہے وہ کیوں ہے کسی کی قیدمی اس لیے کہ اس نے سچ بولے بتایا کہ کس طریقے سے الیکشنز جو ہیں اس کو ہائیجیک کیا گیا ہے بھئی کہاں رکیں گے آپ خوف کس کو ہے کیا پی ٹی آئی کو خوف ہے کوئی ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو عوام میں جاتے ہیں ٹویٹر کو ہم نے بند کی ہے سوشل میڈیا کی اوپر قیوت لگانے کا ہم سوچ رہے ہیں لیجسٹیشن جو لا رہے ہیں جو کہ جو کہ پرسن سپیسیفک لیجسٹیشنز ہے کیا وہ ہم سوچ رہے ہیں کون سوچ رہے ہیں یہ سب کام کرنے کا کس نے ملک کو پچھلے دو سال سے اپنے شکنجے میں قصہ ہوا ہے کون ہے وہ جو الیکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں ہائیڈ الیکشنز کو ہیجائک کیا اور انہوں نے اپنے ٹوڈیز اور سیکو فینس کو جو کہ مجرمین کا ٹولہ ہے ان کو اس ملک کے اوپر پلانٹ کیا ہے کہ وہ حکومت کریں اور ملک کو لوٹیں ملک کو ریف کریں یہ کون ہے اس کے پیچھے کیا ان لوگوں کا ان کے بس میں ہے کہ یہ اپنے خود اپنے تہیر یہ کام کر سکتے الیکشن جیت کے آ سکتے جنون الیکشن نہیں یہ بھی کہا گیا جی کہ پی ٹی آئی نے ایک نیرٹیو بلٹ کیا فوج کے خلاف جتنی سٹیٹمنٹس عمران خان صاحب نے فوج کے حق میں دی ہیں وہ شاید ہی کسی اور لیڈر نے دی ہو انہوں نے کہا تھا یہ فوج بھی میری ہے فوجی بھی میرے ہیں ملک بھی میرا ہے لوگ بھی میرے ہیں بارہا انہوں نے یہ کہا ہے ہم نے براڈکاسٹ بھی کیا اس کو وہ کیا وجہ ہے مجھے جو سوال آپ لوگوں سے ہے دوستوں سے بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ یہ کس خوف میں مبتلا ہیں کہ ان کو ہمارے چہروں کے اوپر یا ہمارے جو ہم کام کرتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں ان کو ٹیررزم نظر آتا ہے اور وہ لوگ جو کہ ٹیررزم کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے نگوسیئٹ کرنے کا سوچتے ہیں وہ کیا محرکات ہیں جو کہ ان کو یہ سوچ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے وہ محرکات بہت سمپل سے ہیں یہ ملک جو ہے اس وقت اس کے اوپر ایک طبقہ قابض ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کا ایک حصہ ہے اور یہ ملک ان کے قبضے میں رہ نہیں رہا یہ ملک اس ٹلپنگ آؤٹ آف دیر سٹینگل ہولڈ آف دیر شیکلز اور ان کو خوف ہے کہ جب یہ ملک آزاد ہوگا واقعی تو ان کی جو کرتوتیں ہیں وہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ عوام خود جانتی ہے اور وہ خود سمجھتی ہے وہ سب کچھ باہر آئے گا اور وہ آئے گا باہر آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں وہ سب کچھ باہر آئے گا ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں ہم یہیں ہیں اور ہم یہ لڑائی جو ہے ہم یہ جد و جہ جو ہے یہ جاری رکھیں گے اور یہ لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ پاکستان میں جنون ڈیمارکرسی جو ہے وہ قائم نہیں ہو جاتی انتشاری طولہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم نے ہماری تاریخ جو ہے اس چیز کی گمازی کرتی ہے پی ٹی آئی کی تاریخ کہ ہمارے لاکھوں کے جلسوں میں ایک کبھی گملہ نہیں ٹوٹا کوئی آپ سے اب لوگوں میں سے مجھے بتا دے کوئی مثال کہ ایک گملہ ٹوٹا ہو لاکھوں کے ہم نے ہزاروں جلسے ہم نے کیے ہیں خان صاحب نے جتنے جلسے انہوں نے اڈریس کیا جتنے بڑے جلسے انہوں نے اڈریس کیا وہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس کے باوجود کلیتن پیس فول وہ جلسے ہیں تو کون انتشار کو پھیلا رہا ہے پی ٹی آئی انتشار نہیں پھیلا رہا یہی ٹولہ جو کہ ہمیں اٹیک کر رہا ہے جو ہمیں الزام دے رہا ہے اصل میں انتشار پھیلانے کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں لیکن ان کو اپنا موں چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی اگر یہی روش پر قرار رکھتے ہیں اور یہی اپنی زبان اور یہی جو لینگوج ہے اس کو جاری رکھتے ہیں میں بہت کچھ اور کہہ سکتا ہوں لیکن میں چاہوں گا کہ میں نہ کہوں وہ سب کچھ کیونکہ ہم اٹھ دی اینڈ اف دی ڈی میری انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ ایک ہی پاکستان ہے دو نہیں ہیں اور وہ پاکستان ہم سب کا ہے ہر شخص کا ہے جو اس ملک پہ رہتا ہے پیدا ہوا ہے اور اٹھ دی اینڈ اف دی ڈی اس ملک کو بچانا اس کو ترقی کی رہا پر ڈالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں اسی لئے ہم نے امن کا راستہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے نو سال سے نو مال سے ہمارا لیڈر جو ہے وہ قید میں آئے فیک فریولیس اور فروڈیلنٹ کیسز ہیں کس طریقے سے صدا دی گئی وہ بھی آپ کو پتا ہے ہم چاہیں گے کہ ہم اس راہ سے نہ اتریں ہم اسی کے اوپر رہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ جمعہمہمورد الزام پھراتے ہیں وہ بھی سیدھی راہ کے اوپر اپنے آپ کو ڈالیں